شکار دوستو بگ بول مارکٹنگ کے یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے سو گائز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے دھنیات تو گائز آج ہم ڈسکر کریں گے فیوچر ریٹیل کے بارے میں فیوچر گروپ کے بارے میں کیونکہ اس شیئر میں جو ہے ریٹیل انویسٹر جو ہے پوری طرح سے برباد ہو چکے اور ہم نے یہ پرڈکشن بہت پہلے کر دی تھی جب اس شیئر کا پرائس تقریبن پچاس روپے کے آس پاس تھا اور ہم نے آپ کو اسی ٹائم کہہ دیا تھا کہ یہ یہاں سے بہت زیادہ گرے گا کیونکہ ہم نے اس کے فنڈیمنٹل پوری طرح سے چکے تھے کمپنی کا کیش فلو وغیرہ سب کچھ نیکیٹیب میں تھا یہ اپنے ایمپلائیس تک کے جو ہے پیسے نہیں دے پا رہے تھے ہمیں پتہ لگ رہا تھے ان کے جو ایمپلائیس تھی انہوں نے ان کے خلاف جو ہے کافی کمپلینٹس کی تھی کہ انہیں جو ہے سیلری نہیں مل رہی گروپ کی طرف سے تو اب آپ دیکھتے ہیں شیئر میں لور سرکٹ لگ چکا اور ہم نے آپ کو کہا تھا کہ تین روپے کے باہب میں جب اس میں پرسرکٹ لگا تھا کہ آپ لوگ نکل جائیے جو شیئر پچاس روپے سے تین روپے کا ہو سکتا ہے وہ تین روپے سے جو ہے ایک پیسے کا بھی ہو سکتا ہے تو گائیز اب ہم کلیر کریں گے کیا لیٹسٹ اپ ڈیٹ آ رہی ہے اور آنے وال ٹائم میں آپ کو کیا اس میں موقع ملے گا نکلنے کا یا آپ اپنی پیسے کو پوری طرح سے آگل گا چکے ہیں تو گائیز پہلے کمپنی کی فنڈیمنٹل ڈیسکس کر لیں تو کمپنی کا سٹوک ایک تو اسم کی ریڈ فلیگ لیسٹ میں اوپر سے اوپر بارڈ زون میں ہے اور اوپر سے کمپنی کا سٹوک آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے 50 ڈیڈ ایما اور 200 ڈیڈ ایما کی جو موونگ ایوریج ہے اس کی نیچے جو ہے جا چکا جس سے ہمیں ساپتھ لگتے ہیں کمپنی کا سٹوک ایک کافی سٹوک بیریش ٹرینڈ میں اور کافی سٹوانگ بیریش فیز جو ہے سٹوک میں بنا ہوا ہے تو میں آپ کو یہی رائے دوں گا اور میری آپ کو یہی سلح رہے گی آپ لوگ جو ہے اس شیئر سے نکل جائیے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سیجار گروتھ ریٹ نیگٹی میں پر موٹرز نے اپنے مال کو جو ہے گائز اوپن مارکٹ میں دبا کے بیچا اور آپ جیسے ریٹیل انویسٹرز کو چپکایا اور آپ لوگ لللو لال بند کے رہے گئے اس ٹاک میں تو ابھی بھی میں آپ کو کہوں گا کہیں بھی اپنے سرکیٹ ملے تو نکل جائیے گا کیونکہ فیوچر انٹرپرائسز آپ کو پتہ ہے انہوں نے انسولوینسی کے لیے جو ہے اپنے اپلیکیشن دائر کر دی تو بہت جلدی نیوز آگی کہ فیوچر ریٹیل نے بھی انسولوینسی کے لیے جو ہے اپنی اپلیکیشن نسی ایل ٹی کو دے دی ہے اوپر سے جو بینک کے بھائیں ان کے پلیجش شیئر ہے بینک بھی فس چکے جو بڑے بڑے بینک سے وہ بھی اپنے شیئرز کو بیچ رہے ہیں تو آپ لوگ گلتی سے بھی سٹاک کو مت کھری دیے آپ لوگ اپنے کیپٹل کو یہاں پر بری طرح سے برباد کر دیں گے گائز کمپنی کا جو بوٹم لائن ہے وہ نیکیٹیب میں گائز کمپنی کا جو پیٹ ہے وہ بھی نیکیٹیب میں اور اوپر سے جو ان کا فاؤنڈنگ میمبر تھے انہوں نے تک جو ہے ریزائن دے دیا اس سے ساپت لگتا ہے کمپنی کا سٹاک جو ہے ختم ہو چکا ہے اور کمپنی بھی پوری طرح سے ختم ہو چکی ہے تو کمپنی کا نیٹ مارچن گروس مارچن سب کچھ نیکیٹیب میں گائز ایبیٹر نیکیٹیب میں گائز ایبیٹر ایک سٹرانگ بیریش ٹرینڈ اس میں شو کر ہے تو آپ کو تب ہی ہم کہتے ہیں ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے ہم آپ کو پہلے ہی تین چار مہینے پہلے ہی پریڈکشن کر دیتے کہ کون سا سٹاک گرے گا اور کس سٹاک میں پیسہ بنے گا تو ابھی بھی میں آپ کو یہی سالہ دوں گا آپ لوگ اس شیئر سے نکل جائے اور اچھے سٹاکس پر نیویش کیجئے ہم نے آپ کے لئے ویڈیوز بنا کے دیئے کن سٹاکس میں آپ کو نیویش کرنا اور کن میں آپ کو ملٹی بیگ ریٹرن ملیں گے تو فیوچر گروپ کے کسی سٹاک پہ جو ہے نیویش مت کیجئے فیوچر گروپ جو آپ کو آنے وال ٹائم میں برباد کر دے گے ان کی ساری کمپنیاں ڈی لیسٹ ہو جائے گی اور آپ لوگوں کا کیپٹل جو ہے شیئر میں فسا کا فسا رہ جائے گا تو گائز ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو پلیز سسکرائب کیجئے دھنیواد گائز